اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً فرمایا جب ان کو لڑکی کی خبر دی جاتی ہے کہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے ان کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور یہ غصے کے کڑویں گھوٹ کو پی رہے ہوتے ہیں عربوں میں عادت تھی کہ جب اطلاع ملتی تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو خوش ہونے کے بجائے چہرے پہ سیاہی آ جاتی تھی سارا دن چہرہ سیاہ رہتا تھا یہ کیا ہو گیا ان کے ہاں بیٹیوں کا یہ مقام تھا فرمایا جو اسے خوشخبری دی گئی ہے نا بچی کی اس کی برائی کا اس کے چہرے پہ ایسا اثر اور وہ اتنی زلت محسوس کرتا تھا کہ سارا دن اپنی قوم سے مو چھپاتا تھا سارا دن اپنی قوم سے مو چھپاتا تھا اس ٹینشن میں سارا دن گزرتا کہ میں زلت برداش کر کے اسے پالوں یا اسے مٹی میں دفن کر دوں یہ کس کی عادت تھی عربوں کی بیٹی کے پیدائش پہ چہرہ کیا ہو جاتا تھا سیاہ اور زلیل ہو کے چھپتا پھرتا تھا میں نے وہ قبرستان دیکھا ہے جہاں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا آج بھی موجود ہے جو بھی جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ان مشرقین پر ہمیں تعجب نہیں ہے تعجب آج کے پڑے لکھے لوگوں پر ہے کہ جو نسل روکتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں بیٹی پیدا نہ ہو جائے اور میں نے خود آج کے جنگلیوں کو بچی کی پیدائش پہ روتے ہوئے دیکھا ہے پہلے مجھے یقین نہیں آتا تھا لیکن پڑے لکھے جنگلی پڑے لکھے جاہل ان کو میں نے اب بھی دیکھا ہے بچی کی پیدائش پہ آنسو بہات ہے یہ کیا ہو گیا میں کہاں ہسپتال میں بیٹھا ہوں تو سامنے کوئی خاتون رو رہی ہے اور بیٹا ان کا پینٹ شٹ میں لگ رہا تھا کوئی ایڈوکیٹڈ فیملی ہے وہ بھی بچارہ پریش مو ایسا نا اس کا جھکا ہوا رو تو نہیں رہا تھا لیکن مو پر یہی کیفیت تھی جو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے چہرے پر کیا ہے زلت تو ماں اس کو تسلی دے رہی ہے اور رشدار کہہ رہے ہیں بھائی ہائے بچارے کا مو اتر گیا پہلے بھی بیٹی ہوئی تھی اب بھی کیا ہو گئی بیٹی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان کہیں شنانتی کارڈ میں تمہاری نمازوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارا اللہ پر ایمان اور توقل کتنا ہے بیٹی کس نے دی ہے تیری ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا جس نے تمہیں جنہ ہے وہ نہ ہوتی تو تم پیدا ہوتے تو یہ بڑی جہال جب اللہ ختم نا آپ کی ڈشنری سے تو پھر بہت بڑی درندے بنو گئے بتا دوں بہت بڑی درندے وہی ہوگا کہ جانوروں کے تو حقوق ہوں گے انسانوں کے حقوق نہیں ہوں گے بلیوں کے حقوق ہیں ماں باپ کے حقوق نہیں ہیں آج کل دوستوں کو پالا جا رہا ہے ایر ہوسیس کے حقوق جانتے ہیں بیٹی پہ اپنی اولاد پیدا ہو رہی ہے اور اس گدھے کا موں سوج رہا ہے مجھے تو دل چاہ رہا تھا میں رکھ کے اس کے گدھے کو ماروں کھیچ کھیچ کے بے غیرت آدمی تو پڑا لکھے ہے تجھے شرم تو خدا پر ایمان نہیں ہے کیا تو یہ لڑکی یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے بے غیرت تیری بیٹی یہ بعد میں ہے یہ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کا نظام ہے ہمیشہ سے پیدا ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی اور تجھے اتنی شرم نہیں آتی کہ جس خدا نے تجھے پال پوس کے جوان کیا اس بیٹی کا رز بھی وہ تجھے دے گا تیری بیوی کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا اس نے اس بچی کی پیدائش پر یہ بتانے کے لیے کہ اس کو بھی میں ہی کھلاوں گا جیسے بیٹے کو میں کھلاتا ہوں تو بے شرمی کی انتہا ہے بے غیرتی کی انتہا ہے اور یہ ہیں پڑے لکھے یہ کیا کہلاتے ہیں پڑے لکھے لوگ جہالت ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محول میں آنکھ کھولی ہے کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے اور قرآن کیفیت بیان کر رہا ہے کہ سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت دی بیٹی کو نماز میں اپنی بیٹی کی بیٹی کو نواسی کو کندے پہ اٹھا کے چار رکتیں آپ نے زہر کی پڑھائی ہیں حالانکہ بچوں کو کندے پہ بٹھا کے نماز پڑھنا سنت عمل عام معمول نہیں آپ نواسی کو کندے پہ اٹھا کے چاروں رکتیں پڑھائی ہیں جب رکو میں جاتے تو اٹھا کے نیچے کر دیتے اور جب اگلی رکت میں کھڑے ہوتے پھر اٹھا کے کندے پہ بٹھا دیتے اتنی محبت آپ نے اپنی کسی اولاد کو بلکہ کسی بچے کو بھی نہیں دی ہوگی بھئی زیادہ زیادہ اتنی محبت دیتی نا کسی بچے کو گود میں اٹھا لیا صحابہ کہتے ہیں ہم نماز کے انتظار میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو ہم حیران ہو گئے کہ آپ کی کندے پہ آپ کی نواسی بیٹھی ہوئے نواسی تو تھوڑی دور ہو گئی نا بیٹی کی بھی بیٹی ہو گئی تو ہم حیران تھے یہ کیا ہوا ہے بھئی اور اسی طرح آپ نے نیت باندھ لے ہے بھئی سیدو لمبیاں ہیں اور نواسی کو کندے پہ بٹھا کے نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے ابو بکر عمر عثمان علی جیسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اتنی مبارک محفل اب حیران ہے صحابہ فرماتے ہیں جب رکو میں گئے نا تو اس کو اٹھا کے کیونکہ گر جائے گی نا وہ چلو اب ایک دفعہ نیچے رکھ لیا تو کافی ہے اگلی رکت میں کھڑے ہونے سے پہلے دوبارہ اٹھا کے کندے پہ بٹھایا چاروں رکتیں اس طرح سے پڑی ہیں علماء کہتے ہیں اس میں حکمت یہ تھی عربوں کے دل سے بیٹی کی نفرت کو کھرچ کھرچ کے نکالنا اتنا پروٹوکول تو حسن حسین کو بھی نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کندے پہ بٹھایا ہے خطبے میں گود میں اٹھایا ہے نماز کندے پہ بٹھا کے چار رکتیں نہیں پڑھائی ہیں تو کیا کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے اور تم مو بنا رہے ہو بھائی دس بیٹیاں ہو جائیں پندرہ ہو جائیں سولہ ہو جائیں بیس ہو جائیں کوئی بات نہیں اللہ کی نعمت ہے اور اللہ بیٹا دے کے اس کو نافرمان بنا دے تمہارے سر پہ جوتے لگا رہا ہو وہ وہ اچھا لگے گا پھر تو جو دے رہا ہے اللہ اس پہ بولو نا بھائی اصل روکو اس نیت سے کہ میرے چھے بیٹیاں ہو گئی ہیں ساتھویں بھی کہیں بیٹی نہ ہو جائے بعض لوگ کیا کرتے ہیں بیٹا ہو گیا تو نسل روکتے ہیں کہ بس اب نہیں چاہیے بیٹی ہو گئی تو بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھاتے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے جو قدرت کا ایک نظام ہے نا لڑکے اور لڑکی کا جو ریشو ہونا چاہیے گروت ریشو وہ کیا ہو رہا ہے خراب جن کے لڑکیاں ہو رہی ہیں وہ لڑکے کی لالچ میں ہونے دے رہے ہیں جو لڑکے ہو گئے تو ایک دو کے بعد بریک لگا دی بھائی غیر مسلموں پر یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں ہم کلمہ گو لوگ ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ نے بیٹی اور بیٹے دونوں کے لئے یہابولیمیشاو استعمال کیا ہے کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفت کرتا ہوں ہبا گفت کو کہتے ہیں یہابولیمیشاو اناسا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفت کرتا ہوں تو بیٹیاں گفت ہوتی ہیں گوڈ گفتی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی صحیح کفالت کی ان کی تربیت کی اور ان کا صحیح جگہ نکاح کر دیا میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کُنَّ لَهُ حِرْزًا مِّنَ النَّار یہ بیٹیاں باپ ماں باپ ماں بھی اس میں داخل ہے والدین اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی کہ اللہ اگر کسی کتا ہی کی وجہ سے ان کے والدین کو جہنم میں ڈالے گا کچھ کتا ہی ہو گئیں تو رکاوٹ کون بنے گا حِرْزًا بیٹیاں کیا بر جائیں گی دیوار رکاوٹ کیوں کہ اللہ اس نے اتنی بڑی ہمارے والدین نے نیکی کی ہے کہ ہمیں عزت کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر میں پالا حالا کہ ان کا ہم سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا بیٹوں سے تو مفاد ہوتے ہیں یہ کرے گا یوں کرے گا ہم سے کیا مفاد تھا ہمیں تو رخصت کرنا تھا انہوں نے سسرال تو وہ اپنی اس احسان کا واسطہ دیں گی تو صحابہ تو بیٹیوں پر خوش ہوتے تھے بھائی پتہ نہیں کہاں سے یہ کون سی قوم سے کون سے ڈرامیں دیکھ رہے ہیں کون سے فلمیں دیکھ رہے ہیں کون سے کیا دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ یہ نحوصت تو ہو رہے وہ ترز کھا رہے ہوتے ہیں لوگ کسی کی تیسری بچی ہو جائے نا ترز کھا رہے ہوتے ہیں یہ جاہلوں والی باتیں ہیں یہ غیر مسلموں پر سوٹ کرتی ہیں ان میں بھی جو بہت ہی پرلے درجے کے جاہل ہیں ہر غیر مسلم بھی ایسا نہیں ہوتا یہ ان پر سوٹ کرنے کی باتیں ہم فخر کرتے ہیں بھائی بیٹیاں بھی دے اللہ بیٹے بھی دے فرمایا جس کو چاہتا ہوں گفت میں بیٹیوں کی لین لگا دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں گفت میں بیٹوں کی لین اور جس کو چاہتا ہوں ہڑو بچوں بیٹوں کی بھی لین اور بیٹیوں کی بھی لین جب زیادہ ہوتے ہیں تو پھر دو نہیں ہوتے ہیں یہ جو روک رہے ہیں نا دو کے بعد نہیں تو پھر یہاں ترسا ترسا کہ اللہ دیتا ہے پھر اگر نسل کو ایسے ہی پیدا ہونے دو کہ بھئی اللہ جتنی چاہے اولاد دے تو ہو سکتا ہے آپ کے چار بیٹیاں وہ پھر لائن سے چار بیٹے ہو جائیں لیکن جب آپ نے یہ بخل ہے نا طبیعت میں کہ کھلائیں گے کہاں سے ان پر تو خرش کرنا پڑے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے پھر اللہ بھی کہتے ہیں میں ٹینشن ہی دوں گا تجھے اور وہ بچہ بھی جو لڑکے گا لڑکہ بھی جو پیدا ہوگا نا وہ ایک ہی انڈا وہ بھی گندا بولو کہ یار ایک بچہ لڑکا ہوا اور وہ بھی کم بہت بولو کسی کام کا نہیں توقل کرو اللہ پہ اعتماد کرو نہ بہنوں کو ٹینشن سمجھا کرو اور نہ بیٹیوں کو نبی نے بہنوں کی کفالت پہ بھی خوشخبریاں سنائی ہیں تو قرآن یہ غیر ان کے مشرقین مکہ کی نا حالت بیان کر رہا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے سارا دن مو چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ